مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ مکہ مکہ مکرمہ مکہ 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 م رواداری کا پیام پھیڑے گا سوبریم کورٹ نے آج دوہزار آٹھ مالے گو ممدھما کے مخدمے کے ملزم لیفٹیننٹ کرنل سری کان پروہیت کی زمانت منظور کر لی عدالت نے یہ حساظ ظاہر کیا کہ مہارشتہ انزاد دشتگردی اسکوائرڈ اور نیشنل انویسٹگیشن ایجنسی کی دائر کردہ چارٹ شیٹ میں تضاد پایا جاتا ہے عدالت نے کہا کہ محض بنا پر کے ایک طبقے کے حساسات ان کے خلاف ہیں اس لیے بزمانت کے حق سے مہروم نہیں کیا جا سکتا این آئیے نے اضافی چارٹ شیٹ پیش کی جو ایٹی ایس کی دائر کرتا چارٹ شیٹ سے بلکل متضاد ہے امریکہ میں تقریباً ایک صدی بعد مکمل سورج گرہن کا نادی نظارہ دیکھا گیا صدر ڈونالڈ ٹرپ ان کے ارکان خاندان کے علاوہ ملک کے بیشتر مقامات پر ایوام نے اس فلکیاتی نظارے کا مشاہدہ کیا غازہ میں محصور تقریباً سو بچوں کو پہلی مرتبہ پچاس کلومیٹر دور کے فاصلہ تائکننے کا موقع ملا اور وہ یروشلم پہنچے جہاں انہیں ایک الگ ہی دنیا دکھائی دی ان میں سے اکثر نے پہلی مرتبہ مسجد اقصہ کی زیارت کی یہی نہیں بلکہ انہیں کسی اسرائیلی کو دیکھنے کا بھی پہلی بار موقع ملا ہے نائب صدر جمہوریہ منکہ نائیڈو نے پارلیمنٹ میں بارہ رکاوٹوں پر آج تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ خانون ساز اداروں کو جمہوریت کے حقیقی جذبے کے ساتھ پور سکون انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے ونکہ نائیڈو نے کہا کہ برسر اختیار جماعت کے ارکان اور اپوزیشن ارکان کو چاہیے کہ وہ کسی رکاوٹ کا موقع دیئے بغیر مباحث میں حصہ لیں تاکہ عوام کے لئے خانین بنا سکے ونکہ نائیڈو نائیب صدر ہونے کی حیثیت سے راجیہ ثبا کے صدر نشین بھی بن گئے ہیں وہ راجبھون میں حکومت تلنگانہ کی جانب سے منقضہ سرکار استقبالیاں میں خطاب کر رہے تھے تاریخی مکہ مسجد کے مرمتی کاموں کے آغاز کے سلطلے میں ڈیریکٹر محکومہ آسار خدیمہ ان آر ویسال چھی نے آج سیکریٹرٹ محکومہ آخلیتی بھائبود جناب عمر جلیل اور مقامی کارپریٹر کے ہمراہ مسجد کا دورہ کرتے ہوئے تفصیلات سے آگئی حاصل کی لیکن اس موقع پر دونوں ہی عودے دار یہ بتانے سے خاصی رہے کہ تاریخی مکہ مسجد کے مرمتی کاموں کا آغاز کب کیا جائے گا عمر جلیل نے میڈیا کے سوالات کو یہ کہتے ہوئے ٹال دیا کہ یہاں محکومہ آسار خدیمہ کی جانب سے ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت مرمتی کام شروع کیے جائیں گے مرکزی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہوئے کہ وہ تلنگانہ میں ٹی آر ایس حکومت کو اندرہ پارک پر موجودہ دھنہ چوک ورخرا رکھنے کی ہدایت دے دھنہ چوک پری رکشنہ کمیٹی نے دہلی میں جنتر منتر کے مقام پر دھنہ منظم کیا سی پی آئی کے جنرل سیکریٹری ایس صدا کرڑی سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹری سی ایج ونگ کرڑی سی پی ایم جنرل سیکریٹری سی تارہ میوچڑی کو کچھلا جا رہا ہے انہوں نے چندر شکر رہا کہ عوام مقالف پالیسیوں کی بھی مذہبت کی سردنشین شعبے اخلیت کلہین کانگریس خرشید احمد سعید نے الزام آیت کیا کہ انڈیہ حکومت دانستہ طور پر ملک کو فرقہ پرستی کے آگ میں چھونک رہی ہے عوام کے درمیان نفرتوں کو فروغ دیتے ہوئے سیاسی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے انتخابات سے قبل عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں وزیراعظم نیندر موڈی کی زیر خیادت حکومت ناکام رہی ہے انہوں نے الزام آیت کیا کہ گاورک شکوں کی تہشت گردی سے دنیا بھر میں ملک کی بدنامی ہو رہی ہے ملک بھر میں گائے کے تحفظ کے نام پر اب تک چوبیس مسلمانوں کو بڑھ سر عام حلاق کیا گیا ہے اس کے باوجود وزیراعظم نیندر موڈی نام نیہات گاورک شکوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ناکام رہے ہیں گاندی بھون میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے خرشید احمد سعید نے کہا کہ انڈیا حکومت نے ہر سال دوکو اور عوام کو روزگار فرام کرنے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ اس وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہی حکومت تلنگانہ کی جانب سے خدیم شہر کے علاقے فاروخ نگر فلکنما میں غریب عوام کے لئے ڈبل بیڈروم مکانات تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ ایک ماہ قبل فلکنما بس ڈیپو کے افتتہ کے موقع پر کیٹی آر نے فاروخ نگر میں غریب عوام کے لئے ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر کا مطالبہ کا جائزہ لینے کا تحقن دیا تھا وزیعالہ کے چندر شکرہ اور وزیر شہری ترخیات کیٹی رامارہ نے کمیشنر مجلید بلدی عظیم تر حیدرباد ڈاکٹر جنرار زنڈرڈی کو فاروخ نگر کا دورہ کرتے ہوئے ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر کے لئے آرازیات کی نشاندہی کرنے کی ہدایت دی تھی آج کیٹی رامارہ نے سماجی ویب سائٹ ٹویٹر اعلان کیا کہ پرانے شہر میں بھی ڈبل بیڈروم مکانات تعمیر کیا جائیں گے اور اس کے لئے فاروخ نگر میں چھے اکر آرازی کی نشاندہی کی جا چکی ہے حج ہو اس سے آج دو خافلوں کے ذریعے 900 آزمین حج برہا جدہ حرم روانہ ہوئے ہر خافلے میں 450 آزمین شامل ہیں ان آزمین کا تعلق آندرہ پردیش کنناڈا اور تلنگانہ سے ہے آج کی پہلی فلائٹ صبح 6 بجے حج ٹرمینل سے جدہ کے لئے پرواز کر گئی سعودی ائرلائنز کی فلائٹ میں 450 آزمین سوار تھے ان تمام آزمین کا تعلق ریاستیں آندرہ پردیش سے تھا دوسری فلائٹ رات سارے آٹھ بجے حج ٹرمینل راجیو گانڈی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے جدہ روانہ ہوئی بائیلی فلائٹ کو احمد شریف مل سی آندرہ پردیش اور اسپیشل آفیسر تلنگانہ حج کمیٹی پروفیسر ریسر شکون نے جھنٹی دکھائی اس موقع پر اے پی حج کمیٹی کے ارکان اور دوسرے بھی موجود تھے مقرری نے کہا کہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ہزاروں درخواست گزاروں میں سے سید صادق میدین فہیم سابق رکون حج کمیٹی اور بابو راو ایڈیشنل ڈی سی پی نے جھنڈی دکھائی رکنے پارلیمنٹ حیدر آباد اسود الدین آویسی نے کہا کہ مالے گاؤ بہم دھماکے کے واقعے کے ملزم کرنل پروہید کے خلاف مضبوط ثبوت موجود ہے کہ وہ اس میں ملپیس ہے ہندوستان کی ملٹری کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ملک کے داخلی امور میں مداخلت کرے یا اس کی تحقیقات کرے اس کے لئے انٹیلیجنس اور دیگر تحقیقاتی ادارے موجود ہیں کوئی ملٹری انٹیلیجنس اہددار دھماکو خیز اشیاء کے لیندین میں اپنا رول بھی ادا نہیں کر سکتا جو ادار چودہ سے جب سے نریندر موڈی حکومت کی زیر خیادت بی جے پی حکومت اختیار میں آئی ہے تب سے ہندو دوا سے مربوط دہشتگردی کے کیسز تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہے ہیں ہوئیسی نے بم دھماکوں کے ملزم کرنل پروہید کی زمان نکھ پر ری ہائپر میڈیا کے سوال کے جواب میں یہ بات بتائی ہوئیسی نے کہا کہ شاید نائیہ نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے یا نہیں انہیں نہیں معلوم لیکن اس بات کا آڈیو اور ویڈیو ثبوت موجود ہے کہ دوہزار آٹھ سے جو سازشی اجلاس منقض ہوئے اس میں کرنل پروہید نے شرکت کی تھی ڈیریکٹر جنرل پولیس انوراک شرمان نے آج ایک آلہ سطح اجلاس میں گنش تہوار اور بخرید کے موقع پر سیکیوریٹی انتظامات کا جائزہ لیا ویڈیو کانفرنس کے ذریعہ انوراک شرمان نے تلنگا نازلہ کے کمیشنران اور سپریٹینڈنٹ پولیس کو ہدایت دی کہ وہی تہوار کے موقع پر امن و امان کی برخراری کو یقینی بنانے چوکسی اختیار کریں اور امن و امان مقدر کرنے والے شرپسندوں کے خلاف سخت کاروائی کریں